عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت غسل آزم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اور ایک بد اخلاق لڑکے کی توبہ کا واقعہ حضرت ابو الحسن رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک جماعت قصیر کے ہمراہ حضور سیدنا غسل آزم رحمت اللہ علیہ کی زیارت باسعادت کے لیے روانہ ہوا اس دوران بے شمار لوگ میرے پاس آتے رہے اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے مجھ سے کہتے رہے کہ میں حضور سیدنا غسل آزم رحمت اللہ علیہ سے ان کی سفارش کروں حضرت ابو الحسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں راستے میں ایک بد اخلاق لڑکا بھی ہمارے کافلہ میں شامل ہو گیا اور مجھے اس کا علم تھا کہ یہ اکثر و بشتر ناپاک رہتا تھا حسن اتفاق کے حضور سیدنا غسل آزم رحمت اللہ علیہ سے بھی راستے میں ہی ملاقات ہو گئی حضرت ابو الحسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غسل آزم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لوگوں کے پیغامات پہنچائے اور پھر مجھ سمیت میرے ساتھ مجود تمام لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک کو از راہِ عقیدت چمنا شروع کر دیا حضرت ابو الحسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اس بد افلاق لڑکے نے حضور سیدنا غسل آزم رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ مبارک چمنا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا جب اس کو ہوش آیا تو اس کے چہرہ پر دھاڑی نمودار ہو گئی اور اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کے تسبحق پر توبا کی اور پھر اس کشمار میکوں میں ہوا موسیقی موسیقی